بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اور دیغہ بتائیں سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے دیا ہے استواء استواء جی سری منشی صاحب اس کا کیا ہوگا مادہ جی بلکل صحیح مادہ ہوگا سین واؤ اور یا اس کی قسم کیا ہوگی بلکل ٹھیک لفیفے لفیفے مکرون بہت صحیح باب کون سا ہو سکتا ہے بہت صحیح پہچانا باب افتیال باب افتیال میں آپ کہیں گے کہ یہ ہاں جی ماضی معروف ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ بہت صحیح پہچانا پچھلی کراس میں ہم نے اس باب سے اور اس مادے سے پوری صرف سغیر کی تھی استواء اس کے بعد دیا ہوا ہے جناب سواء عبدالعزاق صاحب کیا مادہ ہے اس کا یہ بہت آسان لکھا ہوا ہے سامنے یعنی وہی سین واؤ اور یا وہی لفیف مکرون ہاں باب کون سا ہے جی صحیح پہچانا تشدید بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعیل ہے باب ہے اس کا تفعیل اور بلکل اسی طرح سے باب تفعیل میں ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ ماشاء راحت کمال صاحب تیسرا دیا ہوا ہے ہمیں یستوی یستوی جی راحت صاحب جی آ پھر وہی مادہ وہی ہے سین واؤ اور یا وہی نفیف مکرون اور باب اب پھر دوبارہ وہی افتعال ٹھیک باب افتعال میں اب یہ بہت سے مزارے مزارے معروف کا واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب کا سیغہ استوی جی اس کے بعد سرطاش صاحب سوویتو ٹھیک سین واؤ اور یا مادہ لفیف مکرونی ہے اور سوویتو پھر ٹھیک باب تفیل لیکن بہت صحیح پہچان رہے ہیں باب تفیل میں ماضی معروف کا سوویتو تاکہ پیش سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ ماضی معروف کا واحد متقلم کا سیغہ ہے بہت صحیح سوویتو ٹھیک اجمل ملک صاحب سوری اجمل فاروقی صاحب سوری اوفو جی ہاں بلکل ٹھیک واو فا اور یا یہ پھر کیا ہو جائے گا جی ہاں ٹھیک یہ ہے اب لفیف مفروق اب ذرا پہچانیے کہ یہ باب کون سا ہے کیا ہے دیکھیں یہ حمزہ پر دیکھیں زبر ہے ہاں بلکل ٹھیک بلکل باب افعال بہت صحیح باب افعال اچھا اب باب افعال میں ٹھیک ہے دو پوسیبلٹیز ہیں یا تو ہم ممکن ہے کہ یہ ہو ماضی کا تیسرا سیغہ اور ممکن ہے کہ یہ ہو امر کا تیسرا سیغہ آئیے دونوں چیک کر لیتے ہیں دیکھیں افعال ہوتا ہے باب افعال میں ماضی کا پہلا سیغہ اسے تیسرا سیغہ ہوتا ہے افعالو اس پہ اگر آپ اس میں آپ رکھیں گے تو بنیں گا یہ او او اوفا 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 یو دو حرف اللہ تکٹے ہوئے آپ ایک کو گرائیں گے لیکن اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی حرکت ہی رہے گی یہ بنیں گا اوفا ہمارے پاس ہے اوفو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماضی کا تیسرا سیغہ نہیں ہے ماضی کا تیسرا سیغہ بنتا ہے اوفا اب آئیے امر میں دیکھتے ہیں امر میں جمع کا سیغہ اگر ہم بنائیں گے یعنی نوہ سیغہ یا امر کا تیسرا سیغہ تو وہ اس کا اصلی شکل ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو افعالیفعلو سے نوہ سیغہ ہوگا توف اے لونہ باب افعال میں اس میں آپ مادہ رکھئے واؤ فایا تو یہ بنیں گا توف یونہ یہاں پر پھر دو حرف علت اکھٹے ہیں اس کو گرائیے اب یہاں پر ہے زیر تو جو حرف علت باقی بچا ہے اس کے مطابق یہ حرکت آ جائے گی تو یہ اصل میں بن جائے گا تو فونا اور جب آپ اس سے فیل امر بنائیں گے تو وہ بنے گا کیا جنب او فو تو یہ ثابت ہوا کہ یہ باب افعال میں امر ہے باب افعال میں کیا ہے یہ امر کا تیسرا سیغہ ہے تو کہیں گے باب افعال میں امر حاضر کا جمع مذکر کا سیغہ ماشاء بہت سے اس کے بعد ہے او فی او فی جی احسان صاحب اب آپ بتائیے ہاں بلکت صحیح وہی مادہ واؤ فا اور یا اچھا اس میں اب یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے اچھیک وہی لفیف مفروغ لیکن کیا کیا نظر آ رہا ہے آپ ماشاءاللہ بہت صحیح پہچانا دیکھئے باب افعال میں اس سے بنے گا مذارے اوفا اور یوفی اسی سے جب آپ آگے چلیں گے تو جب ہم متقلم کا سیغہ کیا بنے گا سوری واحد متقلم کا اوفی بہت صحیح پہچانا وہی باب افعال باب افعال میں مذارے معروف کا مذارے معروف کا واحد متقلم کا سیغہ یوفی اوفی نوفی بہت بہت سے ماشاء اوفا جی سنی منشی صاحب اوفا مادہ ہاں چھیک وہی اور اس میں وہی لفیف مفروق ہاں پھر چھیک سی پہچان لیا حمزہ پر زبر تو باب افعال ہوگا باب افعال اور باب افعال میں ماضی معروف کا پہلا چیغہ یعنی ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا چیغہ نوفی نوفی سرتاج سباب بتائی مادہ وہی واؤ فا اور یا اور اس میں لفیف مفروق تو ہے تشدید جی ٹھیک پہچان لیا تشدید میں باب تفعیل باب تفعیل میں ہم نے اس کی سرف سغیر کی تھی وفا یوفی تو وفا یوفی سے جمع متقلم کا چیغہ ہوگا نوفی بہت سے باب تفعیل میں مزار معروف کا جمع متقلم کا چیغہ معاشر توفہ راحت صاحب بتائیے مادہ وہی واؤ فا اور یا ٹھیک وہی لفیف مفروق توفہ ہاں ٹھیک ہے باب تفعیل ہے مان لیا لیکن باب تفعیل میں یہ ہے کیا جی نہیں دیکھئے ماضی کا سیغہ آپ پھڑو صحیح پہنچے ہیں لیکن دیکھئے دیکھئے ماضی کا سیغہ اس کا ہوگا تفع اللہ ٹھیک ہے جی اس سے بنے گا تفعیل اور یہ ہو جائے گا تفعیل تو یہ یہاں پر کھڑا زبر نہیں ہے یا بھی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے تفعیل اس کو پہچان گی کیا ہے جی کوشش کریں ہاں آپ قریب پہنچ گیا ہے نہیں ٹھیک ہے عمر عمر اس کا بنے گا دیکھئے تفعیل اور اس سے مضارع بنتا ہے یاتا وفا عمر بنانے کے لئے آئیں گے ساتھ میں سیغے پر وہ ہوگا تتفعیل تتفعیل میں آپ علامت مضارع ہٹائیے اور جب اس کو یہ جو اب علف زائد ہے آگے یعنی تتفعیل وہ علف جب مرضیم ہوگا تو غائب ہو جائے گا تو عمر آپ کے پاس بنے گا اس کا تفعیل بہت صحیح تو یہ باب تفعیل میں عمر حاضر کا واحد مذکر کا سیغہ ہے ٹھیک ہے جی آپ کو لفظ دیا ہوا ہے تفعیل وہی مادہ وَوْفَا اور یا اور قسم کیا ہے لفیفِ مفروق لفیفِ مفروق اچھا اس میں یہ بتائیے اب یہ کیا ہے توفہ علامت مضارع پر پیش ہے ٹھیک ہے باب تفعیل صحیح صحیح پیچانا باب تفعیل میں اب یہ کیا ہے ذرا پیچانیے نہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس میں اس کا مضارع معروف ہوتا ہے یو فعلو سے بنے گا یو وفے یو اور پھر یہ ہو جائے گا یو وفی یہاں پر ہمارے پاس ہے توفہ یہاں اب صحیح پہچان لیا بلکل یہ اصل میں ہے مجھول مجھول ہوگا یو وفہ یو اور اس سے بنے گا یو وفہ اور پھر آگے چوتھا اور ساتھمہ سیغہ ہو سکتا ہے توفہ چوتھا یا ساتھمہ سیغہ بہت ٹھیک تو باب تفعیل میں آپ کہیں گے مضارع مجھول کا واحد مونس غائب یا واحد مذکر حاضر کا سیغہ ماشاء ٹھیک بلکل سیغہ اس کے بعد ہے جی وفہ وفہ اجمل فاروقی صاحب وفہ ٹھیک مادہ وہی واو فہ اور یا اور لفیف مفروق ٹھیک بہت سہی پہچان لیا وہی باب تفعیل باب تفعیل میں ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ بہت سیغہ اس کے بعد ہے یتو وفہ یتو وفہ احسان صاحب جی ٹھیک لفیف مفروق ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سہی باب تفعیل میں ماضی نہیں سب ہاں مزارے توفہ یتو توفہ تو مزارے معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ بہت سہی اس کے بعد ہے یوہی یوہی جی اب کون بتایا گا چلیں سرطار صاحب آپ بتا دیں یوہی آہ ٹھیک ہا یا اور یا مادہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے جی یہ لفیف مکرون ہے لفیف مکرون حرف علت ایک ساتھ بلکل ٹھیک پہچانا باب افعال ہے آہیا یوہی بہت سہی باب افعال آہیا یوہی تو آپ کہیں گے مزار معروف کا باب افعال میں مزار معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ اس کے بعد اوہی سلیم منشی صاحب ٹھیک آیا آیا ٹھیک ہاں ہاں بلکل صحیح وہی ہے ہے وہی باب افعال فرق کیا ہوا صرف کہ مزار معروف کا یہ اب ہو گیا واحد متقلم کا سیغہ صحیح 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 اوہی نوہی اس کے بعد ہے ہوئی تم رات کمال صاحب پہچانیے مادہ صحیح پہچان رہے ہیں ہا یا لفیف مکرون اب پہچانیے آگے کیا ہے جی بور کریں ہاں بلکل ٹھیک ہے دیکھیں تشدید بھی ہے اور دونوں مثل اول مثل ثانی مزار کے دونوں نظر آ رہے ہیں تو یہ باب تفیل ہی ہو سکتا ہے باب تفیل میں مزار میں مثل اول مثل ثانی دونوں کیا ہیں وہ نظر آتے ہیں جیسے مددہ اسی طریقے پر یہاں پر یہ نظر آ رہے ہیں دونوں تو باب تفیل کا باب تفیل میں باب تفیل میں ماضی معروف کا جمع مذکر حاضر کا سیغہ اس میں کوئی دکت تو نہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے باب سمیہ سے باب سمیہ چھوڑی بلکہ چونکہ یہ ہے نہیں اس میں ایک بڑی اہم بات بھی ہے اچھا ہوا دیکھیں باب تفیل میں ہوتا ہے فَعْلَ یہاں پر افتداء میں پیش ہے اور اس کے بعد یہ تم بتا رہا ہے کہ ہے ماضی تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ مزارے ماضی معروف نہیں ہے یہ ماضی مجہول ہے جی اچھا ہو تو یہ اس سے بنے گا فُعْلَ اور یہ بن جائے گا اصل میں ہوئیے یا ہوئیے یا جب آپ ہوئیے یا کی گردان کریں گے اور پہنچیں گے نوے سیغے پر تو جیسے اس میں ہوتا ہے فُعْل تم تو یہ بنے گا ہوئی یی تم ہوئی یی تم تو یہ ماضی مجہول ہے ماضی مجہول کا جمع مذکر حاضر کا سیغہ ماشاء اس کے بعد ہے تہیتن تہیتن جی عبدالرزاق صاحب تہیتن ٹھیک ہایا یا مادہ لفیف مکرون تہیتن ہاں ذرا سبھا مشکل ہے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں باب تفعیل کا مزدر ایک ہوتا ہے تفعیل اور ایک ہوتا ہے تف الہ تن اس میں اگر آپ ہی مادہ رکھے تو کیا بنے گا تہیتن تہیتن اس میں ہم اصول لگائیں گے مضاف کا تو یہ حرکت جائے گی پیچھے اور پھر ہوگا ادغام اگر آپ غور کرے تو اس سے بن جائے گا پہلے بنے گا یوں تہیتن اور پھر دو یا ایک ساتھ ہے نہیں مضاف ہے یہ تو یہ ہو جائے گا تہیتن ماشاء تو اس طریقے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہیتن جو ہے وہ کیا ہے باب باب تفعیل کا مصدر ہے یہ تہیتن باب تفعیل کا مصدر سرطاش صاحب ہیو ہیو ٹھیک مادہ وئی لفیف مکرون اب پہچانیے کیا ہے ٹھیک دو پوسیبیلٹیز ہیں دیکھیں اس کا ہوتا ہے ماضی ہیے یا ہیے یا اس سے اگر آپ بنائیں گے تیسرا سیغہ تو کیا بنیں گا ہیے یو اور ہیے یو سے دو حرف لفیلت اکھٹے ہوئے تو یہ گر جائے گا اور یہاں پر اس کے مطابق یہ حرکت بدلے گی تو یہ ہو جائے گا ہییو تو ماضی کا تیسرا سیغہ بھی ہو سکتا ہے سلاسی مجرد میں ہییو اچھا اس کے بعد عمر میں دیکھئے اچھا تو یہ تو ہوا سلاسی مجرد میں ماضی کا تیسرا سیغہ اچھا ایک امکان اس کا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو عمر میں بھی ایسے ہو سکتا ہے ہییو تو عمر ہم بناتے ہیں کس سے مزارے سے اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جمع کا سیغہ ہے عمر میں بھی تو ہم وہ بھی چک کر لیتے ہیں تو وہ بنتا ہے نمی سیغے سے یہ ہے باب سمیہ تو اس کا نمی سیغہ بنے گا اس وضن پر ہوگا تف الون اس سے آپ بنائیں گے تہیا یون مضاف کا قائدہ یہ زبر پیسے چلی جائے گی مشل اول کی تو یہ بنے گا تا تا ہی یون اور اس کے بعد ادغام ہوگا اور مشل سانی کی حرکت باقی رہے گی تو یہ ہو جائے گا تہی یون اب آپ اگر اس سے بنائیں گے عمر علامت مزارے گرے گی اور یہ ہو جائے گا گر جائے گا مجزوم ہو جائے گا آپ کے پاس بچے کا ہی یو تو دیکھئے عمر کا سیغہ بھی یہی بن رہا ہے سلاسی مجرد میں ہی یو یہ بھی ماضی معروف کا تیسرا سیغہ اور یہ عمر حاضر کا تیسرا سیغہ ایک possibility اور بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں باب تفعیل کا عمر نہ ہو باب تفعیل کا عمر تو باب تفعیل میں دیکھئے تو باب تفعیل میں یہاں پر ہوگا ماضی کا اس میں ماضی کا سیغہ تو ہوتا ہے حی یا اس سے تو نہیں عمر میں دیکھئے تو وہ ہوگا تو فعلونا اس سے کیا بنیں گا تو تو ہی یون تو ہی یون دو حرف علت کھٹے ہوئے یہ حرف علت گرے گا اس سے پہلے زیر ہے تو واؤ کے مطابق حرکت بدلے گی اور آپ کے پاس بچے گا تو ہی یون تو ہی یون اور اس سے جو عمر بنائیں گے علامت مزارے گرے گی اس کو آپ مرزوم کریں گے تو بن جائے گا ہی تو یہ تینوں پوسیبیلٹیز ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں سلاسی مجرد میں ماضی معروف کا تیسرا سیغہ یا عمر حاضر کا تیسرا سیغہ یا باب تفعیل میں عمر حاضر کا تیسرا سیغہ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ حیو ہے لفیف مقرون یہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو باب تفعیل کا مستر تھا ہیو لفیف مفروق مزید بلکہ ٹھیک یہ سلاسی مجرد میں مزار مزار معروف کا پہلا سیغہ بلکہ یوں کہ یہ معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ سلیم منشی صاحب حی 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 جی مادہ وہی ہا یا یا لفیف مکرون ٹھیک ہے سلاسی مجرد میں ماضی معروف کا وہی واحد مذکر غائب کا سیغہ ہو سکتا ہے حی یا بھی ٹھیک ہے اور اگر اضغام کریں گے تو حی یا بھی ٹھیک اور آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی کلاس میں عمر جو بنایا تھا تو عمر بھی اس کا بنتا ہے حی عمر کا پہلا سیغہ بھی پھر سمجھ دیجئے کہ اس کا مزارع کا سیغہ ہوگا ساتھ وان اگر اضغام نہ کریں تو وہ ہوگا تہ یا یو یہ پیشے جائے گا اور آپ کے پاس بچے گا ہے اگر یہاں پیش ہو تو تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں زبر زیر پیش اگر یہاں پر زبر یا زیر ہو تو دو حرکتیں آ سکتی ہیں تو یہ بچے گا یا تو بن سکتا ہے حی یا اور یا بن سکتا ہے حی یی تو حی یا جو ہے یہ صحیح پہچانا کہ یہ ماضی کا پہلا چیغہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک پوسیبیلٹی یہ ہے کہ یہ امر کا واحد مذکر حاضر کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے سیغہ بھی ہو سکتا ہے دیسویں لفظ دیا ہوا ہے آپ کو احسان صاحب احیاء احیاء جی ہا یا اور یا ٹھیک اچھا اس میں وہی لفیف مکرون حمدہ کی زبر نے کیا بتایا آپ کو ٹھیک باب افعال اور ماضی معروف کا پہلا نہیں بلکہ یوں کہ یہ ماضی معروف کا واحد مذکر موائف کا سیغہ یستحیی جراسہ یستحیی حال آیا یا مادہ لفیف مکرون اور ٹھیک باب استفعال میں مزار معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ ناہیہ عبدالعزاق صاحب ناہیہ جی وہی آیا آیا لفیف مکرون علامت مزارے پر زبر ٹھیک بہت سے پچانا سلاسی مجرد میں سلاسی مجرد میں مزار معروف کا جمع متقلم کا سیغہ دیکھیں اس سے پہلے بھی آیا تھا کیا ہارے پاس یہ ہے جمع متقلم کا سیغہ اس سے پہلے بھی میں پڑھا تھا یاہیہ یہ پہلا سیغہ ہے یاہیہ اسی سے مزارے میں آخر سیغہ کیا ہوگا ناہیہ آہیہ اور ناہیہ بلکہ اچھا ہوئی یہ جو آہیہ ہے آہیہ ایک طرف ٹھیک ہے یہ باب افعال میں ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سلاسی مجرد میں مزارے معروف کا واحد متقلم کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے آہیہ ناہیہ جیسے آہیہ اسی طریقے پر اگلا سیغہ ہوگا ناہیہ سرطان صاحب اتقا ٹھیک مادہ ہے واو قا اور یا اور اب یہ مثال کس کی ہے لفیفے مفروب کی ٹھیک ہم نے چونکہ اس کی بھی پوری گردان کی تھی طرف صغیر کی تھی تو باب افتحال میں یہ واو بدل جاتی ہے کس میں تان ہے اور اس کی وجہ سے پھر ادغام ہو جاتا ہے دو تاجمہ ہو جاتی ہیں تو بہت تھی پہچانا پی باب افتحال میں واحد میں ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا مطقونا اجمل فاروقی صاحب ٹھیک بلکل ٹھیک نفیف مفروب ٹھیک وہی باب افتحال باب افتحال میں یہ اسم الفائل کی جمع سالم مطقونا مطقینا مطقینا مطقیون سے بنتا ہے مطقن اور مطقن ویسے اسم الفائل کی جمع سالم بھی یہی ہوگی اور اسم المفعول کی بھی اسم المفعول کی جمع سالم بھی یہی ہوگی ٹھیک سلیم منشی صاحب آج واہ قافیہ مادہ نفیف مفروغ یہ بھی چکم اس سے پہلے کر چکے ہیں سلاح کی مجرد میں فلاسی مجرد میں عمر حاضر کا واحد مذکر واحد مذکر کا فیغہ آپ کو یاد ہوگا یہ بنتا ہے اصل میں تقی کیونکہ یہ مثال بھی ہے تو واو اس کا گر جاتا ہے مزارے میں ساتھا سیغہ بنتا ہے تقی اور جب آپ اس سے علامت مزارے ہٹائیں گے اس کو مجزوم کریں گے تو خالی بچے گا قی قی کے معنی تو بچا واقن واقن احسان صاحب وہی مادہ وہی لفیف مفروغ اور ٹھیک سلاح کی مجرد میں اسم الفائل قازن کے وزن پر واقن اور ہے حالت رفع ساتھا ساب ان تتقو اس میں اصل میں تتقو مادہ واقن قافیہ تفیف مفروغ اور ٹھیک باب افتعال واقن بدلی ہوئی ہے کس میں مادہ کی تاہم اصل میں تاہ ان تتقونا ان نے اس کو منصوب کر دیا ان تتقونا جو مزارے معروف کا جی جمع مذکر حاضر کا تیغہ عبدالعزاق صاحب قو وہی مادہ ٹھیک وہی قسم تفیف مقرون جی ٹھیک جیسے اس سے پہلے تھا قی قی جو تھا یہ واحد مذکر حاضر میں تھا عمر اور یہ اس سکھا تیسرا سکھا بہت صحیح پہچان لیا سکھا کہ سلاسی مجرد میں عمر حاضر کا جمع مذکر کا ٹھیک تیغہ ماشاء 29 نمبر پہ انہوں نے آپ کو لفظ دیا ہے تقی تقی جی راحت کمال صاحب مادہ وہی واؤ کافیا لفیف مفروق جی بہت آسان ہے یہ وقا یقی اس سے ہو سکتا ہے یہ سلاسی مجرد میں مزار معروف کا یا تو چوتھا سیغہ یعنی واحد مونس غائب کا یا واحد مذکر حاضر کا سیغہ چوتھا یا ساتھنا سیغہ تقی ٹھیک سر منشی صاحب وقا وہی مادہ وہی فیل کی قسم ٹھیک وقا یعنی اب یہ ہو گیا سلاسی مجرد میں ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا سیغہ ٹھیک یلبونا عبد الرزاق صاحب مادہ ہا ٹھیک وقیادر میں دیا ہوا ہے لام واؤ اور یا یلبونا لوا یلوی بات ذرا بات سے ہوتا ہے لفیفہ مفروق مکرون ہو گیا بھی اور کیا ہوگا اس سے ٹھیک سلاسی مجرد میں مضارع معروف کا نمہ سیغہ یا پھر نہیں کہہ سکتے ہیں مضارع معروف کا جمع مذکر حاضر کا سیغہ نمہ سیغہ یلبونا نہیں نہیں حاضر نہیں تیسرا سیغہ ہے سورجی تیسرا یا ہے نا جمع مذکر غائب کا سیغہ آگے آرہا ہے جی آگے آرہا ہے لام واؤ یا لفیفہ مکرون اور اس میں اصل میں ہے وہ تلبونا لیکن ان نے اس کو کر دیا منصوب تو یہاں پہ آپ کہیں گے تلبونا کا اصل میں یہ ہے مضارع معروف کا جمع مذکر حاضر کا سیغہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ تیسری عبارت ہے تحوہ اجمل فاروقی صاحب مادہ ہاؤ واؤ اور یا لفیفہ مکرون ٹھیک ہا جی صحیح پہچانہ ویکیبلری میں آپ کو دیا ہوا ہے دیکھئے ہاؤ واؤ یا مادے سے ایک ہوتا ہے باب سمیہ اس سے بنے گا ہاؤ یا یا ہوا یو جو کہ تبدیل ہو جائے گا کس میں یا ہوا میں اور ایک بنتا ہے اسی سے آتا ہے یہ بات ذرا بات وہ بنے گا ہوا یا جو کہ ہو جائے گا ہوا اور اس سے مزارے یا ہوا یو جو کہ بن جائے گا یا ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تاہوہ جو ہے یہ ہے باب سمیہ سے مزارے معروف کا پھر وہی چوتھا سغہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھوہ بھی تو آپ کہیں گے کہ یہ مزارے معروف کا واحد مونس غائب یا واحد مذکر حاضر کا سیغہ سرطاش صاحب تاہوی ہاں بالکل ٹھیک ہے جی تاہوی میں وہی مادہ وہی کوئی لفیف مکرون ہاں اب باب ذرا بات باب ذرا بات سے مزارے معروف کا واحد مونس غائب یا واحد مذکر حاضر کا سیغہ کہ آج ہم نے مش نمبر چہتر کا حصہ بے بھی مکمل کیا آج ہم اشہ پر اتفاق کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک